میرا سوال ہے یہ آسکر کے جو گانے وغیرہ میوزک سننا کیسا ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اگر کوئی چیز آپ سن سکتے ہیں جہاں تک سننے کا معاملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ ایک انسان ترانے سن سکتا ہے وہ ترانہ ہے جس میں کفر اور شرک نہ ہو اور اس میں اچھی باتیں یا نیکی کے طرف اُبھارا جا رہا ہو سمجھتے ہیں ایسے ترانے سنے جا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسار کی بچیوں نے ترانے گائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا ترانہ سمجھتے ہیں نا کوئی نظم یہ پڑھ سکتے ہیں ایسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف یہ اللہ کی حمد و سنہ شاعری کے شکل میں کی جائے اور آپ نے اس کو پسند کیا جیسا کہ شاعر تھے حسان ابن صعبی طرح جو شاعر رسول کہلاتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد و سنہ میں اشعار لکھیں اور ان اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پتا چلا نبی کی شان میں جس کو ناد بولتے ہیں اور رب کی شان میں جس کو حمد و سنہ بولتے ہیں ایسے طرانے ایسی نظمیں ایسے اشعار پڑھنا بھی جائز ہے پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے کیا کیا سن سکتے آپ اچھے طرح نے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو حرام چیز نہ ہو میوزک اور کفریہ کلمات یا ایسے جملے جو خامخہ انسان کی شہوت کو جگاتے ہو ایسے اگر نہ ہو بلکل آپ اچھے جملے اچھی باتیں سن سکتے ہیں دوسرا آپ اشعار غزلے نظمے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اللہ رب العزت کی حمد و سنا میں یا اس کی تعریف میں بلکل آپ سن سکتے سنا سکتے کوئی آپ کو سنا سکتا آپ لکھ بھی سکتے اور آپ سنا بھی سکتے یہ ہوگی بات ہے لیکن آپ کا سوال ہے آج کل کی دور میں جو گانے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی خباہت اگر اس میں نظمیں ہیں جو واقع میں صحیح ہیں زمین آسمان کی تعریف میں اللہ کی تعریف میں تو اس کی سب سے بڑی خباہت اس کی میوزک ہے جملے اب بعد میں ہوں گے سیکنڈری فیز ہے لیکن فرس میوزک سب سے بڑی خباہت کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا تو میوزک آلات میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں تو وہ صرف ایک آلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ بہت چند موقعوں پر بجا جا سکتا اور وہ ہے دف دف ایک آلہ ہوتا ہے بجانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ایک سائٹس ہے جس کو لیدر وغیرہ یا جو بھی بولے کوٹنگ ہوتی ہے اگلی طرف سے کھلا ہوتا ہے ڈھول جیسا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کو ایک خاصی بجا جاتا ہے دف بجانے کی اجازت ہے کہاں کہاں پہلا شادی کے موقعوں پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کی موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خامشی اختیار کی شادی پر دوسرا اگر کوئی منت مانگ لے نظر مانگ لے تو دف بجا سکتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئیں کہاں میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی نظر وہ کہاں آپ نظر مانگی تھی تو پورا کر لے تو پورا کرا دیا گیا یہ ہے لیکن دف کے ساتھ ناچنا اور اس کے ساتھ عورتوں کے آئیتنا زور زور سے گانا کی پورے فڑکوں تک آوازیں چلی جائے یہ سب نہیں ہیں تو وہ لیمیٹیشنز میں تو چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے کچھ گالے ترانے وغیرہ نات حمد و سنا اسی طرح جو ہے کسی نے نظر مانگ لی ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نظرے وغیرہ اللہ کی شان میں اس کی حمد و سنا میں نبی کی شان میں یہ اچھے طرح نے جو مسلمانوں کو قوم کو نوجوانوں کو بھارتے ہو اچھی اشعار یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آج جو مسئلہ سب سے اللہ میں بتایا آپ کو خبار چیز اگر اچھی بھی ہے تو میوزک اس کو خراب کر دیتی تو آپ میوزیکل انسٹرمنٹ کے معاملے میں سے ایک میوزیکل انسٹرمنٹ ہے دف بجا سکتے ہیں وہ بھی اس کے موقع میں نے کہاں کا وہ آپ کو بتا دیا یہ آپ کر سکتے ہیں آج کل کی گانے تو اس میں میوزک سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے لئے جائز نہیں حرام ہے لہٰذا اس کو سننا میں کہوں گا درست نہیں ہے گو اس کے اشعار ہو سکتا سہیں اس کے جملے سہیں موسیقی موسیقی